آغا طالب حیدر جعفری صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے میں گزارش کرتا ہوں برادر یزدان زیدی سے کہ وہ آئیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک و حدیث قصہ سے شروع کریں بر محمد و آل محمد بلانتر صلوات تجاب کتاب رکھی نہیں ہے نا تجاب رکھی نہیں ہے تجاب رکھی نہیں ہے تجاب رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواس بالحق وتواس بالصبر اللہم سل على محمد وعان محمد وعج فرجهم إن الله وملائکته يسلون على النبي يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم سل على محمد وعالی محمد وعج فرجهم انجابر ابن عبدالله الانسار ينفع ادمت الظهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وعالیه قال سمت فاتمة عنها قال ادخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاتمة فقلت عليك السلام قال اینی اجد في بدن زعفا فقلت له اوزك بالله يا ابته من الظعف فقال يا فاتمة تئتن بالكساع اليمان فغطین به فعطيته بالكساع اليمان فغطيته به وسرت وانزروا اليه واذا وجهه يتعلق كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم سل على محمد وعالی محمد وعج الفرح فما كانت إلا سعة وإزع بولدي الحصن قد أقبل وقال السلام عليك يا فاتمة فقلت عليك السلام يا كرة عيني وسمرت فعدي فقال يا أمه اني يشم عندك رعيهة طيبة قعنها رعيهة جد رسول الله فقلت اما ان جدك تحت الكساع فاقبل الحسن نحو الكساع وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتازن لي أن أدخل معك تحت الكساع فقال وعليك السلام يا ولدي ويا ساهم حوزي قد أزنت لك فدخل معه تحت الكساع اللهم سل على محمد وعلي محمد وعج الفرح فما كانت إلا سعادا وإذا بولدي الحصن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وياك الردعيني وسمرت فعدي فقال لي يا أمه اني يشم عندك رعيهة طيبة قعنها رعيهة جد رسول الله صلى الله عليه وعاله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساع فدن الحسين نحو الكساع وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختراه الله أتازن لي أن أكون معكم تحت الكساع فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شراف يا أمتي قد أزند لك فدخل معه وتحت الكساع رحمه صلى الله فاقبل إن جدك عبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا عبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاتمة اني يشم عندك رعيهة طيبة قعنها رعيهة واقب بن أمير رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساع فاقبل علي نحب الكساع وقال السلام عليك يا رسول الله أتازن لي أن أكون معكم تحت الكساع قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوعيه قد أزند لك فدخل علي تحت الكساع اللهم أسلي على ثم أتيت نحب الكساع وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتازن لي أن أكون معكم تحت الكساع قال وليك السلام يا بنتي ويا بزعتي كذلت لك فدخلت تحت الكساع فلما اكتملنا جميعا تحت الكساع أخزا برسول الله بترفع الكساع وعوا معا بيده اليمن إلى السماء وقال اللهم معنا هؤلاء أهل بيت وخاصة وحمة لحمهم لهم ودمهم دمي يعلمون ما يعلمهم ويهزنون ما يهزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم ودو لمن عدهم ومحب لمن عهبهم إنهم مني وعنا منهم فاجأل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وذهبنهم الرجسة وتاهرهم تطهيرا اللهم سلع لهم فقال الله وهو زبجا لعياء ملائكتي ويا سكان سمواتي إني ما خلقت صمعا مبنية ولا أرزا مدهية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدوروا ولا بحارا يجري ولا فلقا يسري إلى في محبة هؤلاء الخمسة الذين امتهت الكساة فقال الأمين جبرايل يا ربي ومن تهت الكساة فقال زبجا لهم أحل بيت النبوة ومعدن الرسالة حفعت ماتوا وعبوها وبعلوها وبنوها فقال جبرايل يا ربي تازنوا لأن أهبت إلى العرض لأكون ما هم سادسا فقال الله نمكعنا أزنت لك فحبت العمين جبرايل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلاي يقريك السلام ويخصك بالتهيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أعزا مدهية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بهر يجري ولا فلقا يسري إلى لعجلكم ومحبتكم وكد أزن لي أن أدخل عماكم فهل تأزن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام ويعمين وهي الله إنه نعم كدأزنت لك فدخل جبرايل معنتها تلكسا فقال لي أبي إن الله كدأوها إليكم يقول إنما يريد الله ليزهبانكم الرجسا حل البيت ويتاهر قم تطهيرا اللهم صل على محمد وآلم فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تهت الكساء من الفزل إن الله فقال النبي والذي بعثني بالهك النبي واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر أخبرنا هذا في مهفل من مهفل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومهبنا إلى ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نزو الله فزنا وفعز أشيتنا ورب القعاب اللهم أسل على محمد فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالهك النبي واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر أخبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومهبنا وفيهم محموم إله وفرج الله حمّا ولا مغموم إلا وقشف الله غمّا وَلَا تَعْلِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَزَ اللَّهُ وَهَاجَتَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَيْزًا وَاللَّهِ فُزْنًا وَسُعِدْنَا وَكَزَلِكَ شِيَتُنَا فَعَزٌ وَسُعِدُوا فِي الدْدْدْنِيَا وَاللَّهِ خِيْرَتِ وَرَبِّ الْقَعَبَةِ اللَّهُمَا سَلِّعْلَى محمد وَعَالِ محمد وَعَجِلْفَرْجَهُمْ بَرْ محمد وَعَالِ محمد صلوات اللَّهُمَا سَلِّعْلَى محمد وَعَالِ 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 محمد وَعَ موسیقی 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 یہ دورہ کچھ ساتھ نبا دینا مظلوم کی میت ہے مل جل کے اٹھا لینا شبیر سے اکبر کا گھر اٹھنا سکے لاشا شبیر سے اکبر کا شبیر سے اکبر کا کو دریا سے بھلا لینا اے بے کسی یہ دورہ بر محمد پہ حسین کہ جبا آئے زین زین کہ جبا لائے زین زین بھائے 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 زین بھائے لائے زین بھائے 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 زین بھائے بھائے صرف کی بھائے سلام سرانجام ہوا این سے این ابادت کا سرانجام ہوا لام بولام کہ جس لام سے اس لام ہوا لام بولام کہ جس لام سے اس لام ہوا یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدق اس نام کیا خوب علی نام ہوا این سے این دورت پر دیجے باوازے بولان ضرورت اللہ اللہ وقت کم ہے اسی حوالے سے اختصار کے ساتھ سلام کے چند چار اور بس چار بند مرشی کے پیش کروں گا آپ لوگ کی جہمت تمام ایک بار دورت پردری بھاوازے پولیں سام فتیل کربو شہید مہین تلاش کرو قتیل کربو شہید مہین تلاش کرو کہاں کہاں ہیں حسین حسین تلاش کرو کہاں کہاں ہیں حسین حسین تلاش کرو سرے نیاز جھکانے سے پہلے ہرک کی طرح نقوش پائے امام زمن تلاش کرو کربو شہید مہین تلاش کرو غمِ حسین سمود و مزاجِ انسا غمِ حسین سمود و مزاجِ انسا برائے ذوک شہید مہین تلاش کرو جو اپنے بھائی پہ سب کچھ لٹا کے اوف نہ کرے جو اپنے بھائی پہ سب کچھ لٹا کے اوف نہ کرے ملی حسین کو جیسی بہر تلاش کرو ملی حسین کو جیسی بہر تلاش کرو ندا یہ آتی ہے ایک لاش سر بری اس سکینہ کو میری بے کس بہر تلاش سکینہ کو میری بے کس بہر تلاش کرو یہ مجلسوں کے ادارِ عدب نواز یہ مجلسوں کے ادارِ عدب نواز بھی ہے بہت ملیں گے یہاں اہلِ فن تلاش فتیلِ کرب و شہیدِ فاتحہ التماظ سے ایک سور فاتحہ برائے سالِ ثباب برائے پرانتِ درجات منتظمینِ مجلس کے تمام مرہومین تمام شہدہِ ملتِ جعفریہ بالخصوص وہ شہدہ جو حالتِ جنگ میں ہمارے مومنی جہاں جہاں بھی شہید ہو رہے ہیں ان تمام کو شامل کر کے ان کی روح کو حدیع کر دیجئے پنجتن پاک چاہاں دھما سمین کے صدقے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ شہید بسماللہ الر Меняہیud نینکہ نابد ہے قرؑ اللہ واہد اللہ 八 من اللہ کہ اللہ واہد اللہ وہی عالم غربت میں رضا کا آلا تھا وہی عالم غربت میں رضا کا کربلا میں جو شہے کرب و بلا وہی تسلیم وہی صبر و رضا کا وہی تسبیح وہی ذکر ارے نقش توہید کو اس طرح مٹایا ارے زہر اور ساقی کو سر کو پلایا وہ بہت دور وطن سے تھے حسین تھا نہ غم خوار بھی ان کا دم رونے والے تو مگر ان کے تھے موجود کی ارے سر کھلے ہی صحیح مختل میں بہن سر کھلے ہی صحیح مختل میں بہن ارے تھا یقین غم میں میرے جان کو کوئے گی بہن فاطمہ لاش پہ اور ناقے پہ روئے گی بہن فاطمہ لاش پہ اور ناقے پہ روئے گی بہن یا وطن دور بہن ہے ارے نظا کا وقت ہے اور عالم تنہا ان خیالات غم انگیز میں پہ ہم جو گھرے عشق آنکھوں سے بہرے سے مبار کفو شام کے بازار نگاہوں میں پھرے ارے موت نے تھام لیے تارے رگے موت نے تھام لیے تارے رگے چل بسے گلچنے ہستیس ہمارے مولا شیک اور روتے ہوئے دنیا سے صدار شیک اور روتے ہوئے دنیا سے صدار مولا تھا وہی عالم ہی عام ڤیبا 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 اللہم صلی علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان العلی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین ثم السلام سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم مصطفى محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما باقیت اللہ فی الاردین روحی و اروحن الفدا اما بعد قال المعلانا امام جعفر الصادق علی الصلاة والسلام شیعتنا جز مننا خلق من فضل تینتنا یسوہم ما یسوہنا و یسرہم ما یسرہنا درود بیج محمد و آل محمد عزیزہ نگرامی کل آپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ ارز کروں پہلے یہ جو روایت آپ کے سامنے ارز کی ہے اس کا ترجمہ ارز کروں امام جعفر صادق علی الصلاة والسلام اللہ حمد فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں شیعتنا جز مننا ہمارے جز ہیں ہم میں سے ہیں ان کو خلق کیا ہے من فضل تینتنا ہماری تینت ہماری مٹی کے فضل سے فضل کے ایک معنی برطری اضافے کے ہیں لیکن ایک معنی احسان کے ہیں رحمت کے ہیں کہ ہماری رحمت سے ہمارے احسان سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا اب شیعہ کون ہیں بہت سادہ سا ایک میار دیا انتہائی سادہ سا میار کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے شیعہ کو پہچاننے کے لئے شیعہ کون ہوتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہم غمگین ہو جاتے ہیں تو یہ بھی غمگین ہوتے ہیں اور جب ہم مسرور ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی خوش ہوتے ہیں حضیدانِ گرامی آپ سب ایسا ہی احساس کرتے ہیں تیرا رجب کو آپ خوش ہوتے ہیں پنرہ شابان کو آپ خوش ہوتے ہیں اٹھارہ زلج روزِ غدیر عیدِ اکبر آپ خوشی مناتے ہیں آپ کے دل میں خوشی کا احساس ہوتا ہے لیکن جب محورم قریب آتا ہے تو آپ کے دل میں غم بھریاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایک کس رمضان کو آپ غمگین ہو جاتے ہیں تو بس اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ ہم سب اہلِ بیت علیہ السلام کے شیعہ ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں ہم ان سے محبت رکھنے والے ہیں کل آپ کے سامنے عرض ہوا کہ محبت بھی موجود ہے اہلِ بیت علیہ السلام سے اور اظہارِ محبت بھی موجود ہے کچھ ظاہری نہ بھی تھا کہ ہم موجود ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ اتباتِ آلیات کربلا نجف سامرہ کے روزوں پہ حاضری دیں گے جب ان کو عزم ملے گا انشاءاللہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمیں بھی کچھ خدمت کو موقع ملا کوئٹا میں کچھ ظاہرین اپنے علاقوں سے کوئٹا میں کہہ رہے تھے ہم آٹھ دن سے یہاں موجود ہیں دس دن سے یہاں موجود ہیں اپنے گھروں اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں یہ تو پہلی منزل پھر آگے کی منزلیں اور پس محبت بھی موجود ہے اور اظہار محبت بھی موجود ہے یعنی ابھی آپ اندازہ کریں نجف سے کربلا تک سری سر نظر آئیں گے پنرہ شابان کو بی بی معصومہ علیہ السلام کے حرم سے جمکران تک عوام کی جمعیت سوال یہاں پہ ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ ظہور کے لیے جو پہلا عدد آتا ہے وہ تین سو تیرہ کا ہے تین سو تیرہ وہ افراد ہیں جو آپ کہیں کہ مثلا شاقص افراد ہیں بہت مستعید افراد ہیں تو اس جمعیت میں یقیناً وہ تین سو تیرہ کا عدد پورا نہیں ہو رہا کہ اگر پورا ہو رہا ہوتا تو ظہور ہو چکا ہوتا انتہائی واضح سی بات ہے مشکل کہاں پیش آتی ہے مشکل یہ ہے عزیزانِ گرامی یہ بھی کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے مشکل یہ ہے کہ ہم امام سے محبت تو کرتے ہیں ہم اہلِ بیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن افسوس کے دات جس طرح ان کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے وہ تسلیم نہیں ہے یعنی اگر امامِ وقت مجھ سے کہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو خود خوشی کر لو تو میں ذرہ برابر بھی شک نہ کروں اپنے اپنے جوان بیٹے کو قتل کر دو زبا کر دو تو میں ذرہ برابر بھی شک نہ کروں اس کو کہتے ہیں تسلیم تسلیم کی بحث کو انتہائی سادگی سے آگے بڑھاتے ہیں عزیزان انسان معمولاً دو معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے دو وجوہات کی وجہ سے کسی کے سامنے تسلیم ہوتا ہے پہلی وجہ جو بہت عام ہے وہ ہے خوف یعنی اس کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی بات نہ مانو تو مجھے کوئی ضرر پہنچے گا اس وعہ سے وہ سامنے والے کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے اس کی باتیں ماننے لگتا ہے اصلاً اس نے نوکری دیوئی ہے اس کو اسے کام لے رہا ہے اب اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں اس کی بات نہ مانو میرا اقتصادی نقصان ہو گئے یہ مجھے نکال لے گا نوکری سے مثلاً معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے تسلیم ایک اور تسلیم ہے وہ تسلیم خالصتاً محبت کی ہے خالصتاً محبت کی ہے مثلاً کوئی جوان کسی جمال میں غرق ہو گیا اور اس کے سامنے طرف کے سامنے تسلیم ہو گیا یہ والا تسلیم بھی یہ بھی موقع تھی ہے کہ جیسے وہ جمال ختم ہوتا ہے اس کا تسلیم کے جو کیفیت ہے درونی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے یہ بھی موقع تھی ہے جس تسلیم کو اہل بیت علیہ السلام نے ظاہراً پسند فرمایا ہے وہ خوف و رجا کے درمیان کی کیفیت ہے یعنی خوف بھی ہو اور رجا بھی ہو امید بھی ہو خوف کس بات کا خوف یہ کہ کہیں ایک شیعہ کی نسبت خوف یہ ہے کہ کہیں اہل بیت علیہ السلام سے دوری نہ ہو جائے کتنا خوبصورت ہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں کہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام سے دور نہ ہو جاؤں اور رجا کیا ہے کہ یہی میری آخری امید ہے کہ میرے عمال تو اس قابل ہیں نہیں میرے عمال اس قابل نہیں ہیں کہ میری آقوت بخیر کریں انہی کا فضل ہوگا کچھ ظاہر بھی یہاں بیٹھے ہیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ ظاہروں سے اور تمام اموم مومنین سے یہ درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں کا میعار بڑھائیں اپنی گفتگو کا میعار بڑھائیں جب آپ اہل بیت علیہ السلام سے ہم کلام ہو زیاد نامی ایک شیعہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اس حال میں اس کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے اور کپڑوں کی حالت انتہائی گرد آلود ہے امام دیکھئے عزیزان آپ بھی ظاہر ہیں انشاءاللہ آپ خدمت میں جائیں گے آپ اس بات کو یقین رکھیں کہ امام کی توجہ آپ کی طرف ہے اس بات کو یقین رکھیں جو بھی ظاہر جاتا ہے امام اس سے کہتے ہیں زیاد یہ تمہارے پیروں میں کیا ہوا ہے تمہارے پیروں میں چھالے کیوں پڑے پہلے تو جواب دیتا ہے پہلے تو جواب دیتا ہے انتہائی سادگی سے مولا میری سواری بہت کمزور تھی لاغر تھی یا تم میں بیڑی آتا اس پر میرا سمان نہیں آتا میں نے ایسا کیا کہ اپنا سمان اس پر ڈال دوں اور خود پیدا لاؤ تو میں اپنے وطن سے یہاں تک پیدا لائے ہوں میں اپنے وطن سے یہاں تک پیدا لائے ہوں آپ نہیں ظاہرین محترم جو اس وقت موجود ہیں مشکلات یہ مشکلات اس وقت سے ہیں جو شیعان اہل بیت علیہ السلام میں اسی طرح گھر سے نکل پڑتے تھے اسی طرح گھر سے نکل اب یہ تو پھر آپ تھوڑا سا بسوں میں اور اس میں سفر کرتے ہیں زیاد کو دیکھیں پیدل سفر کیا اس نے پھر زیاد سر جھکاتا ہے اس کے بعد دیکھئے اب یہ کتنا سمجھدار شیعات سمجھ گیا کہ مولا کی توجہ میری طرف ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ حالت بنائی ہوئی ہے اب وقت ہے کہ اپنے مرضی کی بات کرے وقت کے امام کی توجہ مبزول ہے کہتا ہے امام جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تنہائی میں ہوتا ہوں تو شیطان تو مجھے یہ خیال آتا ہے اپنے پرانی زندگی کے گناہوں کا کہ جب شیطان مجھ پر ہاوی آ گیا تھا اور ان خیالات کی وجہ سے میرا دل بیڑی آتا ہے میرا دل بیڑی آتا ہے لیکن جیسے ہی مجھے آپ کی محبت کا خیال آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا خیال آتا ہے تو میرے دل کو تھوڑی تقویت ملتی ہے کتنا سمجھدار شیطان کتنا سمجھدار شیطان یعنی کیا بات کر رہا ہے کہ مولا مجھے حمردم آپ کے توجہ کی ظہورت کبھی مجھے نہیں بولائیے گا تو امام فرماتے ہیں کہ اے زیاد حَلِ الدِّينُ اِلَّا الْحُبِّ وَالْبُغْضِ دین سوائے محبت اور بغض کے اور کچھ ہے دین سوائے محبت اور بغض کے اور کچھ ہے کتنا گہرہ جملہ ہے اور کئی مرتبہ آئمہ علیہ السلام سے یہی جملہ نقل ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے عزیزان محبت خوبیوں سے محبت جمال سے محبت کمال سے اور دشمنی ظلم سے دشمنی نفاق سے کتنا خوبصورت جملہ ہے اگر ہم اس پر غوڑ کریں یہ فطرت انسانی ہے عزیزان یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ کمال کو پسند کرتا ہے وہ عدالت کو پسند کرتا ہے وہ مہمان نوازی کو پسند کرتا ہے وہ عیسار کو پسند کرتا ہے اور یہی فطرت انسانی ہے کہ جو بھی عدالتی کو نہ پسند کرتا ہے نفرت کرتا ہے اس سے ظلم سے نفرت کرتا ہے فطرت انسانی ہے یہ اور یہی دین ہے یہی دین ہے حسیٰ صاحب دین اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے پس آپ ظاہرین محترم اور عموم شیعان کہ جب اپنی دعاوں کو مانگیں اور جب یہ احساس کریں کہ وقت کا امام کی توجہ آپ کی طرف ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ سو مانگ لیں اس کے نیچے نوے اسی ستر ساٹھ سب آ جاتے ہیں اپنی دعاوں کے میار کو بڑھائیں اہلِ بہت سے اہلِ بہت کو مانگیں اہلِ بہت سے خدا کے قرب کو مانگیں سب کچھ مل جائے گا درود بیجے محمد و آلِ محمد کیسے کریم اور باب ہیں عزیز آنا کیسے کریم اور باب ہیں چھٹے امام کے دور میں امام جعفر سادق علیہ السلام درود بیجے ان کا ایک صحابی ابھی حمزہ اس کا ایک دوست ہے جو بنی امیہ کے دربار میں منشی تھا لکھا کرتا تھا جو حساب کتاب ہوتا تھا وہ شخص ابھی حمزہ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے امام سے مل وہ وقھ لو ان کے لئے ان سے میرے لئے ابھی حمزہ وقھ لیتا ہے آتا ہے مدینہ لے کر وقھ لیتا ہے امام سے کہ یہ شخص فلان شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے اب یہ کون شخص ہے کہ جو بنی امیہ کے دربار میں منشی ہوا کرتا تھا کتابت کیا کرتا تھا یہ شخص آکے بیٹھتا ہے امام سے احوال پرسی کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں تو امام فرماتے ہیں پہلے تو غضبناک ہوتے ہیں پہلے تو اس پر غضبناک ہوتے ہیں کہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے شیوں پہ اتنا ظلم ہوا پہلے تو اس کو تنبیہ ہی کرتے ہیں بہرحال وہ یہ بات سنتا ہے تنبیہ اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا مجھے توبہ کرنی ہے مجھے بتائیں کیسے تو امام اس سے پوچھتے ہیں کہ جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے وہ تم انجام دو گے تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے کہ ہاں میں انجام دوں گا جو آپ کہیں گے میں انجام دوں گا تو امام کہتے ہیں کہ اگر تم جو میں کہوں گا انجام دو گے تو میں تمہاری آقبت کی زمانت لوں گا دیکھئے اب کتنے کریم ہیں آپ کے مولا کون شخص ہے کہ جو بنی امیہ کے دربار میں منشی ہوا کرتا تھا اور پہلے اس کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے شیوں پہ اتنے ظلم ہوئے لیکن جب اس نے توبہ کی تھان لی تو امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وہ کام کرو کہ جو ہم کہیں گے تو ہم تمہاری زمانت لیں گے کہتے ہیں کہ جو بھی مال تم نے حاصل کیا ہے بنی امیہ سے اس کو تم رائے خدا میں دے دو یا تو جانتے ہو تو واپس کر دو ورنہ پھر رائے خدا میں یہ شخص باہر آتا ہے اور ابھی حمزہ یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے واقعاً اپنا وعدہ پورا کیا اس حد تک کہ اس کے تن پر لباز بھی واقع نہیں رہا کہ ہم نے مل کر پھر اس کو اتنے پیسے دیئے اور لباز دیا اس کو کچھ عرصے بعد یہ شخص ابھی حمزہ کو بلاتا ہے اور بیماری کی شدید بیماری کی حالت میں ہوتا ہے ابھی حمزہ کو بلاتا ہے احتزار کی حالت میں ہوتا ہے اور ابھی حمزہ سے کہتا ہے جب ابھی حمزہ اس کے کنارے پہنچتا ہے جہاں وہ موجود ہوتا ہے تو ابھی حمزہ سے کہتا ہے کہ تمہارے امام نے اپنا وعدہ پورا کیا تمہارے امام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس کی روح نکل جاتی ہے اسی سال حج پہ ابھی حمزہ مشرف ہوتا ہے حج پہ امام بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو امام ابھی حمزہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ابھی حمزہ ہم نے تمہارے دوست سے وعدہ وفا کیا ہم نے تمہارے دوست سے وعدہ وفا کیا پھر ابھی حمزہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے مولا مجھے اس نے بلایا تھا جب وہ قریب المرک تھا اور اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تمہارے امام نے وعدہ وفا کیا اور اس کے بعد ہی اس کی جان نکلی تھی عزیزان یہ کتنے کریم ہے کہ جو ایسے مخالفین سے بھی وعدہ وفا کرتے ہیں وہ اپنے شیعوں سے وعدہ وفا نہیں کریں گے وہ اپنے شیعوں سے وعدہ وفا نہیں کریں گے وعدہ کرنے والے تو بنے عزیزان وعدہ کرنے والے تو بنے آپ جھائیں ان کے دربار میں وعدہ وعید کریں ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں درود بیجے محمد والے محمد میں کیوں آپ کو یہ واقعات سنا رہا ہوں عزیزان یہ کہ انسان ہمیشہ کمال کے سامنے تسلیم ہوتا ہے کبھی کمال طاقت میں سمجھتا ہے کبھی کمال جمال میں سمجھتا ہے ہم کیوں تسلیم نہیں ہوتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی معرفت کی کمی ہوتی ہے کبھی کبھی جہل ہوتا ہے کبھی کبھی غفلت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں مل کر ہی جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جب سے ہوش سمالتے ہیں ممبر اس ممبر کی برکت سے آپ کے کانوں میں کچھ ایسے معرف تقریباً تمام شیعوں کے ایسے معرف پڑھ رہے ہوتے ہیں کانوں میں کہ جس سے آپ کی اہلِ بیت علیہ السلام سے معرفت موجود ہوتی ہے لیکن چونکہ انسان چونکہ انسان اس کے مختلف وجوہات کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے اس کا ہرگز یہ یہ بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں نہ مختلف وجوہات کی وجہ سے خافل ہو جاتا ہے انسان تو ظہورت ہوتی ہے تذکر کی قرآن میں بھی بار بار کتنی آیات میں قیامت کا ذکر ہے مرک کا ذکر ہے نعمتوں کا ذکر ہے کیوں ہے ایسا ایک 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 صورت میں کئی کئی مرتبہ سورہ رحمان میں نعمت یہ تذکر ہے کہ انسان کو تذکر کی ظہورت ہے اور یہ تذکر باعث بنتا ہے کہ انسان کا ایمان دوبارہ زندہ ہوتا ہے دوبارہ اس میں تقویت آتی ہے یہ روایت سنیے میں عربی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے اس کلام کی نورانیت آپ کے دلوں تک کونچے انشاءاللہ امام جعفر سادق علیہ السلام درود بیجے محمد فرماتے تزاورو ایک دوسری کی زیارت کیا کرو زیارت کا مفہوم معمولاً ہم مخصوص کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے ایک شیعہ اپنے گھر سے نکل کر ایک اور شیعہ کے گھر میں جائے اور اس سے ملاقات کری یہ بھی زیارت ہے یعنی ملاقات کرنا فَإِنَّا فِي زیارتِكُم احیاءُن لِقُلُوبِكُم تمہارا جو ایک دوسرے سے مل کر بیٹھنا ملاقات کرنا تمہارے قلوب کے احیاء کا باعث ہے زندہ ہونے کا باعث ہے یقیناً یہ خوبیوں کی ملاقات ہے یہاں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا احوال پوچھنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے یہ بھی احیاء قلوب کا باعث ہے کہ آپ کو اس کا حال احوال پتا چلتا ہے آپ اس کو اپنا حال احوال بتاتے ہیں کہ اگر نتیجہ تن اگر آپ کہیں مدد کر سکتے ہو سامنے والے مومن کی تو آپ مدد کرتے ہیں یہی احیاءِ قلوب ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں تو آپ کو رات میں سوتے ہوئے کتنا سکون ملتا ہے کہ آج میں نے اس مومن بھائی کی مدد کی وَذِكْرًا لِأَحْدِيثِنَا ایک تو احیاءِ قلوب ہوتا ہے ایک ہمارے احیاء کی یاداوری ہوتی ہے جب مومنین مل کر بیٹھتے ہیں جیسے یہ مجلس ہے کہ یہاں پہ معمولاً ایسے ہی ہونا چاہیے ممبر کا مزاج ایسے ہی ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اہلِ بیت علیہ السلام کی جو احیاء احیاء ان کو دہر آیا جائے ان کا ذکر کیا جائے لائیے کہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی یہاں پہ باتیں کرے خدا نہ خاصتہ اور اپنے اہداف کو بیان کرے کہ جو انتہائی قبی ہے ممبر اہلِ بیت کو اپنے اہداف کے لئے نہیں بیان کرنا چاہیے دین کے اہداف کے لئے بیان کرنا چاہیے دین کی باتیں ہونی چاہیے قرآن کی باتیں ہونی چاہیے روایات کی باتیں ہونی چاہیے البتہ ممبر رسول ہمیشہ سے مظلوم رہا ہے صدرِ اسلام میں بھی مظلوم تھا اور اب بھی مظلوم ہے وَا حدیث ہونا اب بتا رہے ہیں کہ ہماری احدیث کا اثر کیا ہے وَا حدیث ہونا تو اُتَفُوا بَعْذُكُم عَلَى بَعْذ ہماری احدیث بائز بنتی ہیں کہ تم میں سے بعض بعض سے اور زیادہ مہربانی سے پیش آتے ہیں تو اُتَفُوا آتفے اور زیادہ مہربانی سے پیش آتے ہیں جب تم ہماری احدیث سنتے ہو تو تمہارے دل اور نرم ہو جاتے ہیں دوسرے مومن بھائیوں کی نسبت فَا اِن اَخَسْتُم بِحَا تو آگا اے میرے شیوں اگر تم ان احدیث اس کو پکڑ لوگے رشد تم تم رشد پاؤگے وَنَا جَوْتُم اور نجات پا لوگے کتنا واضح ہے کون سے ایسے کسی مکتب کے زعما اتنی یقین سے بات کرتے ہیں آپ کوئی بھی مکتب اٹھا کے دیکھ لیں اس کے زعما کی بات کر لیں کون ہے جو اتنی یقین سے کہتا ہے کہ ہماری باتوں پر عمل کرو گے اور نجات پا جاؤ گے سوائے آپ کے مکتب کے زعما آپ اٹھا کے دیکھ لیں سوہ اسی اسلام میں جن کو زائم کہتے ہیں جن کو اپنے بزرگ کہتے ہیں کسی کا ایسا قول لے آئیں جو یہ کہے کہ میری بات پر عمل کرو اور نجات پا جاؤ لے آئیں آپ کو ایسا قول نہیں ملے گا آپ کو ایسا قول عزیز آل وَاِنْ تَرَكْتُمُوْحَا اور میرے شیوں اگر تم نے ان کو ترک کر دیا ہماری باتوں کو چھوڑ دیا دَلَلْتُمْ وَحَلَقْتُمْ تم گمراہ ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے فَخُزُوْ بِهَا تو تم ان کو پکڑ لو میرے شیوں ان کو پکڑ لو اب یہ جملہ سنی عزیزان یہ اسی بات کی مستقیم تشریح ہے جو میں نے ابھی کہی کہ کون ایسے زائم ہیں یہ جملہ اب یہ جملہ سنی اگر تم ایسا کرو گے کہ ان کو پکڑ لوگے تو کیا ہوگا وَعَنَا بِنِجَادِكُمْ زَعِيم میں تمہاری نجات کا زامن بن جاؤں گا میں تمہاری نجات کا زامن بن جاؤں گا عزیزان ایسے ہیں آپ کی آر باپ ان کی پیروی نہ کی جائے ان کے سامنے تسلیم نہ ہوا جائے پھر جو یہ کہیں وہ انجام نہ دیا جائے کتنا ظلم ہے عرص کیا کہ شیعوں میں اندر سے جو وار لگے ہیں باہر سے ایسے وار نہیں لگے اندر سے لوگوں نے اندر سے لوگوں نے ظلم کیا ہے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ فرقہ واقفیہ دشمنوں نے نہیں بنایا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے آج ان کی بنابراہ روایت شہادت روز شہادت ان کی امامت کا انکار کر دیا اپنے وقالہ نہیں کیا تھا امام قاضیم کے وقالہ نہیں انا بن نجات اکم زعین اگر تم ان کو پکڑ لوگے ہماری باتوں کو تو میں تمہاری نجات کا زامن میں تمہاری نجات کا زامن ہے کوئی ایسا ہے کسی مکتب میں اس طرح کی زمانت دینے والا آپ لے آئیں کوئی ایسا نہیں عزیزان ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کے جیسے عرباب کہیں نہیں یہ کیا ظلم کیا کیا انہوں نے شروع سہی انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی مرجیت کو ختم کرنے کی کوشش کی کوئی روایت نقل نہیں کرے گا کوئی روایت تھی کیا عزیزان مگر مد اہل بیت کیا اور کوئی روایت تھی اور کوئی صدر اسلام میں کوئی روایت تھی کوئی باتیں تھی نہیں تھی یہ انہوں نے شروع سے ایسا کیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک محفل میں عبداللہ ابن عباس بیٹھا وائے اور عبا عبداللہ الحسین بیٹھے وائے ایک ایک کیفیت دیکھیں ایک سائل آرہا ہے سوال لے کر سوال شرعی لے کر آرہا ہے دینی سوال لے کر آرہا ہے اس کو کس سے سوال کرنا چاہیے اس کو مدینہ ہے یہ یہ کوئی بسرہ احواز یا فارز بھی نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگ عام لوگ ہیں عامیانہ لوگ ہیں ان کو نہیں پتا اسلام کا مزاج کیا ہے کون اسلام کے زعامہ ہیں ان کو نہیں پتا مدینہ ہے عزیزہ مدینہ سائل آرہ ہے اور سوال عبداللہ ابن عباس سے کر رہ ہے اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا انہوں نے مرجیت دینی ختم کر دی تھی اور بنی عمیہ تاریخ میں ملتا ہے لبنان سے کچھ مسیحی مسلمان ہوتے ہیں آتے ہیں شام میں اس کا دربار شام میں اس کی حکومت ہے اس طرح کا پروپاکینڈا اس طرح کا پروپاکینڈا کہ یہ مسیحی جو تازے مسلمان ہوئے دربار میں داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ امیر شام کو وہ صاحب تخت ہے اس کو کہتے ہیں نبی اللہ ایسا پروپاکینڈا ہے ان کا اس طرح پروپاکینڈا کیا اہل بیعت کو بالکل کنار پہ لگا دیا تھا اور خود اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے تھے کہ ہم ہیں دین ہم ہیں دین پھر ایسے میں ظہورت تھی کہ پاکیزہ درین خون بہایا جائے اور بہایا گیا اور بہایا گیا اور جو یہ چاہتے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اہل بیعت علیہ السلام کا ذکر ختم ہو جائے اس میں تو وہ ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے بلا شک کو شبا اور اس کی بہترین مثال یہ عربین حسینی بہترین مثال عربین حسینی کہ کڑوڑو عاشقان اب عبداللہ الحسین آج اپنے گھروں سے نکلے وے ہیں اور کربلا کی طرف گامزن ہیں اس میں تو یہ ناکام ہو گئے تاریخی طور پر بلکل واضح ہے بہت کوشش کی بہت کوشش کی عزیز تاریخی کسی طرح یہ کربلا کی یاد مٹا دیں متوکل خبیث اب آسی خلیفہ کئی بار حل چلایا اس وقت تو ایسا حرم نہیں ہوگا چھوٹا سا کچھ قبر کا نشان ہوگا اور کچھ عاشقان اب عبداللہ نے کچھ نشان لکھا دی ہوں گے ایسے ہی ہوگا اس زمانے میں اس کو بھی برداشت نہیں کر رہے تھے اس کو بھی برداشت نہیں کیا کئی بار حل چلایا پھر کہا کہ پھر بھی نہیں رک رہے تو یہ کہہ دیا کہ جو بھی چاہتا ہے زیارت کرنے چاہے تو اس کا ایک ہاتھ کٹا جائے گا اور یہ بھی مشخص کیا کہ سیدھا ہاتھ کہتی ہے کہ مجھے زیارت پہ جانا چاہے چاہے بنی ہوئی تھی اور انہوں کہا کہ ہاتھ کٹا جائے گا ہاتھ کٹا جائے گا تو اپنا الٹا ہاتھ آگے بڑھاتی ہیں کہتے ہیں کہ الٹا ہاتھ نہیں سیدھا ہاتھ آگے بڑھاؤ سیدھا ہاتھ کٹا جائے گا تو وہ خاتون کہتی ہے کہ سیدھا ہاتھ پچھلے سال کٹ چکا ہے سیدھا ہاتھ پچھلے سال کٹ چکا ہے اس طرح کربلا اب تک پہنچی عزیز اور آج اسی انہی قربانیوں کا سمرہ آج انہی قربانیوں کا سمرہ آج کہ آج کڑوڑو آشکان اب عبداللہ واقعا اگر ذرا توجہ کریں کہاں انسانیت کی تاریخ میں اس طرح کسی کی یاد منائی جاتی ہے آپ دیکھ لیں کیا یہ موجزہ نہیں ہے زندہ موجزہ نہیں ہے کیا یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے یہ عربین حسینی کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ انتہائی خوف زدہ ہیں دشمن اس عربین حسینی سے کیوں کیونکہ اس میں دل آپس میں مل رہے ہیں یہ ہمیشہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ تفرقہ ڈالے اور حکومت کرے یہ اس کا شروع سے ہمیشہ سے یہ ہر بار آئے شیطانی ہر بار ہے کہ divide and rule تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو عرب و عجم کی جنگ انہوں نے ہمیشہ برقرار رکھ پھر ایران اور عراق کی جنگ کرائی آٹھ سال تک مسلط رکھی جنگ ایران کے اوپر اسی عراق کے ذریعے لیکن آج کیا ہو رہا ہے ہزاروں ہزاروں نہیں تیس لاکھ سے زیادہ عرانی پہلی سفر سے آج داخل ہو چکے تیس لاکھ سے زیادہ ایرانی عراق میں یہ بہت بڑی تعداد ہوتی تیس لاکھ سے زیادہ ایرانی حج میں پورے حج کو آپ مل لیں بیس لاکھ بائیس لاکھ سے زیادہ روگ نہیں ہوتے ایک ملیت کے تیس لاکھ سے زیادہ لوگ کسی اور ملک میں میں رہتے ہیں زیادہ ملک عراقی وں کے ہیں عراقی سامنے ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں وہ خدمت مل لیتے ہیں دل آپس میں نزدیک ہو رہے ہیں پھر ہمارے ظاہرین کو ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے حکومتی سطح پر جو زخمی ہے ان کا علاج کیا جا رہا ہے یعنی سب مل گئے ہیں سب بسیج ہو گئے ہیں اس عربین حسینی کو کامیاب بنانے کے لئے اور بلا شک و شبہ ایک ضرر تردید نہ کریں کہ یہی ظہور کا پیش خیمہ درود بیجے محمد آل محمد پس تبرکن عزیز آج روز بنابر روایت سفر میں کہتے ہیں کہ امام رضا کی شہادت ہوئی تاریخ مشخص نہیں کچھ آوائل سفر کہتے ہیں کچھ وسط سفر کہتے ہیں اور کچھ آخر سفر کہتے ہیں یا 39 یا 30 سفر ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں خود معارف ہے یہ روایت بولتی ہے کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے امامت کی تعریف کر رہے ہیں امامت سمجھا رہے ہیں کہ امامت ہے کیا فرماتے ہیں ان الامامت زمام الدین زمام کہتے ہیں لگام جو جانور کو کنٹرول کرنے کے لئے پکڑی جاتی ہاتھوں میں امامت کیا ہے زمام الدین ون نظام المسلمین امامت کے ذریعے مسلمانوں کو منظم کیا جاتا ہے نظام المسلمین وصلاح الدنیا وصلاح الدنیا وعز المومنین چار لفظ کتنے قیمتی ہیں سمجھانے کے لئے امامت کو سمجھانے کے لئے معمولا پہلے جملہ چلیں زمام الدین یعنی دین صرف امامت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے دین کو سمجھ نہیں کوشش کی تو وہ گمراہ ہوا اور یہ اب ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کی گمراہی ان کی غفلت بالکل واضح ہے بالکل واضح ہے کہ کس طرح ان کے زعمہ ان کے احساسات سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لئے اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے مکتب میں ایسا نہیں ہے شیطان تو کبھی بھی کسی وقت بھی آجاتا ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہماری ہی ایسا نہیں ہے لیکن ان کی انتہائی واضح ہے یہ بات وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اہل بیت سے نہیں لیا وجہ اس کی ہے دین زمام امامت زمام الدین دین کے لگام امامت کے پاس ہے غیر امام کے پاس غیر معصوم کے پاس کوئی جائے تو اس کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا دوسرا جملہ کیا تھا نظام المسلمین عزیز ہوں کہ امامت کی وجہ سے مسلمانوں کا نظم قائم ہوگا مسلمانوں کا آپس میں ارتباط قائم ہوگا یہ امام ہے جو وجہ بنے گا کہ مسلمان آپس میں مل کر رہے ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے تفرقہ یہ سب کس وجہ سے ہے کہ ایک مہوریت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ابھی ایک جھلک آپ کو ملی ہے ایک جھلک ملی ہے آپ کو نائب امام کی صورت میں کہ کس طرح یہ اہل سنت اب تشیعیو کو قبول کر رہے ہیں نہ اس معنی میں جو ہم فقی طور پر کہتے ہیں لیکن کم از کم عرب دنیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان مظلوم فلسطینیوں کے لئے صرف اگر کوئی آواز اٹھا رہے تو یہ صرف شیعہ ہیں ایسا ہے کہ نہیں خود یہ مان رہے ہیں کہ مہوریت تشیعیو کے پاس یہ حق رکھتے ہیں مسلمانوں کی جو نجات کا زامن ہے وہ تشیعیو ہی ہے اور وہ ہی اس وقت مسلمانوں کی آواز کو آگے بڑھا رہے درود بیجے محمد وآل محمد تیسری بات کیا کہ وہ صلاح الدنیا معمولا دین کی کیا تعریف ہوتی افسوس کے جات جو سیکلر منڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بھی کہتے ہیں دین اور دنیا ساتھ لے کر چلو یہ جملہ ہے اتنا زہر آلود جملہ ہے جو معمولا متدینین کی زمان سے بھی جاری ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہمارا جو مائن سیٹ ہے وہ اس طرح بنایا گیا ہے وہ سیکلر بنیاد ور بنایا گیا ہے دین کوئی اور چیز ہے دنیا کوئی اور چیز ہے کہ اگر تمہیں امامت کی بات کرنی ہے دین کی بات کرنی ہاں یہ کرو یہ ہی کرو لیکن دنیا بھی ساتھ ساتھ لے کر چلو پس کیا دین ایک الگ چیز ہے نہیں عزیز آن صلاح امامت کی وجہ سے صلاح دنیا زمینہ آسمان کا فرق ملے گا انقلاب سے پہلے تین چار شہروں کو بنایا آتا انہوں نے آج یقین کیجئے بہت مشکل اگر کوئی گاؤں پہاڑوں کے اوپر گاؤں ہیں وہاں تک گیس نہیں پہنچی ہے باقی 99 فیصد ایران میں انہوں نے گیس پہنچا دی ہے بجلی پہنچا دی ہے 90 فیصد سے زیادہ خندگی کی شر بڑھ گئی ہے آپ انقلاب سے پہلے کہ یہ امار تو دیکھیں تھے کیا ارس کر رہا ہوں کہ ابھی معصوم امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا ہے نائب امام کے پاس حکومت آئی ہے اس کی یہ جلوے ہیں اس کی یہ برکات ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں ہم کو اگر ہم چاہیں دیکھنا نہ چاہیں دیکھنا تو الگ بات ہے وہ تو امام کی معصومین کی زندگی میں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ باہر سے دشمنوں نہیں کی مسلمانوں نہیں کی اطراف میں رہنے والے مسلمانوں نہیں کی زیادتی اگر حق کو نہیں دیکھنا چاہیں وہ الگ بات ہے لیکن یہ وہ چیزیں جو انتہائی واضح ہیں اور یہ دین کی برکت سے ہیں ولایت کی برکت سے اللہ حمد وعالی محمد وعجل فرج حس عزیز وقت نماز آزان نزدیک ہے عرص کیا آج بنابر روایتی امام رعوف امام رضا کی شہادت کا دن ہے یہ وہ امام ہے عزیز ان کہ جس کی زیارت کا ثواب کسی طرح بھی زیارت کربلا سے کم نہیں ہے ایک روایت میں ہے کہ ستر ہزار مقبول حجوں سے زیادہ ثواب ہے زیارت امام رضا پہ جانا ہمیں نہیں پتا کہ کیا راز ہے اس کا ہمیں نہیں پتا ہم جاننا چاہتے ہیں یہ روایتیں ہیں اور ہم ہیں کہ جو بھی امام قاظم علیہ السلام کہتے ہیں جو بھی میرے بیٹے کی تو اس میں جا کر زیارت کرے گا ایسا ہی ہے جیسے عرش پہ جا کر خدا کی زیارت کی ہے عجیب و غریب روایتیں جیسے خدا کی زیارت کی امام بھی بہت رعوف ہے امام بھی بہت رعوف ہے کہتے ہیں جو بھی میری زیارت کو آئے گا میں تین جگہ اس کی زیارت کو آؤں گا ایک وہ وقت جب وہ سرات پر چل رہا ہوگا اور ایک وہ وقت جب وہ میزان کے سامنے کھڑا ہوگا تین جگہ امام نے زمانہ دی ہے کہ وہ آئیں گے عزیز ابھی آپ کے سامنے ایک روایت دشمنوں سے کہا تو دشمن طائب ہو گیا تھا اس سے اپنا وعدہ وفا کیا تھا آپ شیعوں سے وعدہ وفا نہیں کریں گے یہ ابھی کا واقعہ ہے کچھ پچاس ساٹھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مشہد میں ایک قصاب ایک اونٹ کو زبا کرنا چاہتا ہے وہ اونٹ رسی توڑا کر بھاگتا ہے رسی توڑ کر بھاگتا ہے شہروں کی گلیوں میں جاتا ہے اور پھر حرم میں داخل ہو جاتا یہ اونٹ اور سہن انقلاب کے جہاں پر وہ والا پنجرائے کے جہاں پر معمولا مریض اپنے آپ کو بانتے ہیں اس پنجرے کے ساتھ اس ذریعے کے ساتھ اپنے آپ کو مس کرنے لگتا ہے یہ اونٹ اپنے آپ کو مس کرنے لگتا لوگوں کا حجوم جمع ہو جاتا ہے لوگوں کا حجوم جمع ہو جاتا خادمین امام رضا آتے ہیں اور اس قصاب کو اس قصاب کو سے وہ اونٹ خرید لیتے ہیں اور پھر اس اونٹ کو امام رضا کے جو کھیتیں اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے عزیز صاحب یہ اتنے رہو امام ہے کہ جو جانوروں کی بھی اس طرح نگہداری کرتے اب اصلت سے کہا اب اصلت میں اندر جا رہا ہوں دربار میں اگر میرا سر کھلا وا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر میں نے سر ڈھکا وا ہو تو سمجھ لینا میرا وقت قریب ہے تو سمجھ لینا میرا وقت قریب ہے اب اصلت کہتے کہ امام جب دربار سے باہر نکلے تو ان کا سر ڈھکا وا تھا چلا نہیں جا رہا تھا کبھی دیوار کو پکڑتے تھے کبھی بیڈ آتے تھے معمولاً زہر کا اثر ایک ہفتے بعد چند روز بعد ایک مہینے بعد ظاہر بعد اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اب اصلت کہتے کہ امام اپنے کمرے میں گئے میں باہر سے دیکھ رہا تھا مچل رہے تھے کبھی اس طرف کروٹ لیتے کبھی اس طرف کروٹ لیتے تھوڑی دیر بعد اب اصلت کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان امام کے کنارے بیٹھا ہوا ایک نوجوان امام کے کنارے بیٹھا ہوا امام جواد اجاز امامت سے اپنے والد گرامی کے کنارے پہنچے ہوئے تھے یقیناً امام رہزہ نے اپنے بیٹے کو گلے سے بھی لگایا ہوگا لیکن وہ کیسا وقت تا عزیز کربلا میں کہ شمر لائین قریب تھا وہ سینے پر سوار تھا اس کے ہاتھ پر کند خنجر تھا بس یعلم اللذین ظلم و یا منقلب یا انقلبون سلوات بھیج محمد و موسیقی یا رب کوئی ماسوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی ماسوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی ماسوما زندہ میں نہ تنہا ہو پاہ بننا ہو آہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی ماسوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی ماسوما زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لئے قضا ہو یا رب کوئی ماسوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی ماسوما زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی جیسے کہ شکینہ کو جیسے کہ شکینہ کو ہر زندان رو را ہو ہر زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی ماسوما زندہ میں نہ تنہا ہو سلام علیکم رسول اللہ سلام علیکم رحمتل علمین اسلام علیکم یا با عبداللہ الحسین اسلام علیکم امیر المؤمنین و ابن سید الوسین اسلام علیکم یا فاطمت الزہرہ سیدت نسائل عالمین اسلام علیکم یا غریب الگربہ اسلام علیکم یا معین الظوافہ والفقرہ السلام علیکہ مغیس الشیعت و الزواری فیہم ملجزہ السلام علیکہ شمس شموس یعنی سن نفوس ایوہ المدفون و بیارد توس السلطان العرب والعجم علی بن موسیٰ ریزا الراج بالقدر والقدر ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکہ مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنت الزمان السلام علیکہ شریک القرآن السلام علیکہ خلیفت الرحمن السلام علیکہ یا امام الانسوالجان عجل اللہ تعالی فرجاک وصحر اللہ تعالی مخرجاک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتو